بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے قومی ہیروز کو فراموش کر دیتی ہیں ان کو بھلا دیتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے تاریخ بنائی جن لوگوں نے تاریخ رقم کی اس ملک کے لیے کام کیا یا جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس ملک کے لیے کام کیا جو قومیں اپنی تاریخ بنانے والوں کو بھلا دیتی ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہم کئی گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتے آئے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اس ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اس ملک کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہے ہم نے آہستہ آہستہ کر کے ان قومی ہیروز کو بھلا دیا کئی ایسے قومی ہیروز ناظرین ہمیں ماضی میں دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے گزشتہ دس پندرہ سالوں میں پاکستان کا نام تو بہت روشن کیا لیکن وقت کے ساتھ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے کسی ایسی جگہ پر کام کرنے پر مجبور ہو گئے کہ قوم نے ان کو بھلا دیا یہ حقیقت ہے کہ یہ ذمہ داری یہ فرض تو حکومت وقت کا ہوتا ہے کہ جو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہے وہ نوجوان ہو وہ بزرگ ہو جس نے ملک کا نام روشن کیا حکومت وقت کی دراصل ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھے جنہوں نے اس ملک سے لیے کچھ کیا اور آج ہم جنرل پوسٹ آفیس میں موجود ہیں ناظرین اور یہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک ایسا شخص جس نے گیارہ سال تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے خدمت کی پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے خدمت کی اور ایسے خدمت کی کہ اس نے پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں رہتے ہوئے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اس کی کیا اچیومنٹس ہیں اس نے ٹیم میں رہتے ہوئے کیا لکا واقع کیا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن جو آج کل جن حالات سے وہ دو چار ہے دوشتہ تقریباً گیارہ سال سے ہی وہ جنرل پوسٹ آفیس میں کام کر رہا ہے کس عہدے پر کام کر رہا ہے وہ کیا کیا اس کو معاوضہ یہاں سے مل رہا ہے ایک وہ شخص جو بلائنڈ ہے جس نے پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں رہتے ہوئے اپنا نام روشن کیا اپنی ٹیم کا نام روشن کیا اور اس سب سے بڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کیا جب وہ کرکٹ سے ریٹائر ہوا تو ہماری حکومت ہمارے معاشرے نے اس کو وہ جو اس کی کامیابی ہے تھی وہ جو جدو جہت تھی وہ جو اس نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا تو اس کا کیا سلح دیا وہ آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین جنرل پوسٹ آفیس کی اس جنرل برانچ میں اب ہم آگے ہیں جہاں پر وہ قومی ہیرو کام کرتا ہے دن بھر محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے جس نے ایک وقت میں قوم کا نام روشن کیا اس ملک کا نام روشن کیا آج وہ کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے ہماری قوم نے ہمارے ملک نے ہماری حکومت نے اس کو اس کی جدو جہت اس کے کارناموں کا کیا سلح دیا ہے وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے یوں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ناظرین کے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو ذریعہ معاش بننا حکومت کا فرض ہوتا ہے حکومتیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہیں اپنے شہریوں کی دیکھ بال کی ذمہ دار ہوتی ہیں لیکن بدکسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ ہر شخص فکر معاش میں مبتلا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ قومی ہیرو ہو وہ کوئی ایک عام شخص ہو ہر شخص کو چونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص فکر معاش میں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے کام کیا اس ملک کا نام روشن کیا ہم کیوں آہستہ آہستہ کر کے ان تمام لوگوں کو بھولاتے رہے جس طرح میں نے اپنے اقتدائیے میں کہا کہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے قومی ہیروز کو بھولا دیتی ہیں ان لوگوں کو بھولا دیتی ہیں جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہوتی ہے تاریخ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہوتا ہے بے شمار مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے بے انتہا ہنرمند لوگ موجود ہیں وہ خواتین ہوں وہ مرد ہوں وہ بلائنڈ لوگ ہوں ہر شعبے میں ہر ٹیکنالوجی میں ہر کھیل میں ہر جگہ پر پاکستانی نوجوانوں نے پاکستانی خواتین نے پاکستانی بلائنڈ لوگوں نے اپنی کارگردگی کا لوہا منوایا ہے اس ملک کا نام روشن کیا ہے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم نے جن لوگوں نے ہمارے ملک کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کیا کیا ہم نے ان کا اس کامیابی کا اس جو مقام انہوں نے ہمارے ملک کو دلوایا اس کا صلح ہم نے ان کو واپس کیا اس وقت اب ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں وہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے گیارہ سال تک خدمت کی اس ملک کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں رہے اور ان کی کیا اچیومنٹس ہیں وہ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن فلحال یہ جنرل پوسٹ آفس میں پین کے طور پر نیپ کاسٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں یہاں پر ڈسٹنگ کا کام کرتے ہیں یہاں پر چائے بناتے ہیں جتنا ظاہر ہے ناظرین کہ ان کو دیکھ کر افسوس مجھے ہو رہا ہے اتنا ہی میرے ناظرین کو بھی ہوگا کہ ایک ایسا شخص جس نے جو بلائنڈ ہے اس نے اپنی بیماری اپنی کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا اس نے اس ملک کا نام روشن کیا جس شعبے میں وہ اس ملک کے لیے کام کر سکتا تھا اس نے کام کیا لیکن آج وہ شخص ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں جن کی خاطر اس نے صبح و شام محنت کر کے اس ملک کا نام روشن کیا فیاض صاحب گزشتہ تقریباً گیارہ سال سے جنرل پوسٹ آفس میں کام کر رہے ہیں آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں فیاض صاحب السلام علیکم وآلہ وسلم کیسے آپ خیریہ سے ہیں آجی شکر اللہ کیا صاحب کب سے آپ ادھر کام کر رہے ہیں میں دوزار پانچ سے یہاں کام کر رہا ہوں یا ادھر کیا کام ہوتا ہے آپ کا مطلب ڈسٹنگ ہوتی ہے صبح کتنے بجے آتے ہیں کیا روٹین ہے آپ کی یہ آج کل تو صبح ساڑھے آٹھ سے چاروے تک آفس ہے اور گرمیوں میں آٹھ سے لے کے چاروے تک ہوتا ہے تو جنرل پانچ میں آزری لگانی ہوتی ہے پھر جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے اس کمرے میں جاتے ہیں ڈسٹنگ کرتے ہیں اور فائل ورک ہوتا ہے اور اس کے بعد فائلیں بانٹ رہی ہوتی ہیں ڈاک بانٹ رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اور روز مرہ کے جو کام شروع ہو جاتے ہیں آفس کے کوئی لوگ ملنے آ رہا ہے کوئی ڈاک لے کے آ رہا ہے تو آفس میں کوئی آفس کے پاس اگر ڈیوٹی ہو تو ان کے چائے بنانا برتن دونا یہ سارے کام پھر وہ کرنے پڑتے ہیں لنچ آ جائے تو اس پہ کھانا دینا کھانے کے برتن دونا یہ سارے کام جو ہے یہ نائب کاسد کو کرنے پڑتے ہیں اور پھر چھوٹی ہوتی ہے تو آفسر لیٹ بھی بیٹھتے ہیں آپ کا بیسک جو یہاں پر کام ہے وہ چائے بنانا ہے کھانا لوگوں کو سرف کرنا ہے جی ادھر چائے بھی بنتی ہے کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈاک کا کام جو ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ گزشتہ کتنے عرصے سے یہاں پر جنرل پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں میری دوزار چار میں پوائنٹ وینٹ ہوا تھا تو ایک سال میں نے سیالکوڑ میں کام کیا اس کے بعد میں نے درخواست دی تو لاہور کا رہنے والا تھا تو انہوں نے کہے ورلڈ چیمپئن ہے درخواست سے دے رہا ہے تو اس کو جو ہے ادھر ایز اے نائب کاسر کی پوسٹ پر لگا دیا تو میں دوزار پائنچ سے یہاں پر کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرے کام میں کوئی شکایت تو نہیں ہے لیکن مجھے شکایت ضرور ہے کہ میں نے متعدد بار امتحان دیا اور اوپر وزیراعظم صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب سے درخواستیں بھی بجوائیں لیکن مجھے آج تک جو ہے پرموٹ نہیں کیا گیا درخواستیں میں جائیں ہیں آپ نے کہ آپ کو پرموٹ کیا جائے لیکن آج تک آپ کو پرموٹ نہیں کیا گیا میں نے امتحان بھی دیا ہے تو میں نے دوزار دس میں امتحان بھی پاس کیا تھا تو کہہ رہے تھے آپ سینئر نہیں ہیں تو کبھی پانچ چھے نمبر سے انگلیش میں رہ جاتا ہوں کبھی پانچ چھے ریاضی میں رہ جاتا ہوں کیونکہ نظر کا مسئلہ ہے تو لکھنے بڑھنے میں جو پرابلم ہوتی ہے تو میں نارمل لوگ کے ساتھ امتحان دیتا ہوں تو وہ اس میں میں نہ رہ جاتا ہوں تو ساری زندگی تو کھیل میں گزری کھیل میں جب موقع ملا تو وہ تو نام ملک کا نام روشن کر دیا لیکن اب جب میری باری آئی تو ان کو میرٹی آنا جاتا ہے تو میں ان کی طرف دیکھتا ہی رہتا ہوں لکھتا ہی رہتا ہوں کہ کبھی تو ان کو خیال آئے گا تو آئی تک جو ہے نا میں اپنے بڑے افیسلز کی طرف جو ہے نا پرموشن کی ہی توقع کرتا ہوں کہ اگر افیاد صاحب ظاہر ہے کہ آپ نے جو کھیل کے میدان میں کیا اب وہ تو ہم آپ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی ہم یہاں سے آپ کے گھر جائیں گے جو اچیومنٹس ہیں آپ کی وہ ہم آپ دکھائیں گے یہاں پر کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ جنرل برانچ میں جن لوگوں کو آپ نے کھانا اور چائے وغیرہ سرف کرنی ہوتی ہیں جنرل برانچ میں تو چھے لوگ ہوتے ہیں چھے لوگوں چائے بنتی ہے کھانا ان کا تو اگر کبھی یہاں سے ڈیوٹی افیسلز کے پاس لگ جائے تو وہاں پہ سارا دن چائے بنانا برتند ہونا پھر کھانا فائلیں سارا دن بانتے رہنا سارا دن ڈاک بانتے رہنا فون پھر وہ ان کے نیچے جو افیسلز ہوتے ہیں چھوٹے اسسٹن ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بلا کے لانا ایچ اے سائیڈ اسسٹنٹ ان کو بلا کے لانا کبھی فیاسب اس بات کا افسوس ہوا اس بات کا دل ہی دل میں خود سے شکوا کیا کہ ایک بندہ جس نے بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں رہا اس نے اس مل کا نام روشن کیا دو بار ورلڈ چیمپئن ہوا وہ آج کیا کام کر رہا ہے وہ چائے بنا کے دے رہا ہے لوگوں کو یہاں پر ڈسٹنگ کر رہا ہے کبھی خود ہی دل میں آیا کہ میں ایک دفعہ اتنا شہرت میں نے پائی اور آج میں کیا کام کر رہا بڑی دفعہ آیا کہ ایک دفعہ تو ہیروف دا ورلڈ کپ بدا دوزار چھے کا ورلڈ کپ جیتا بلائنڈ بیردہ جانے لگے چاچو کے نام سے جانتے ہیں انڈیا میں گیا چاچو باہراج کہتے ہیں مجھے تو جب یہاں پر ڈسٹنگ کرتا ہوں تو دیلی دل میں خیال تو ضرور آتا ہے کاش کے جیسے نارمل کرکٹ کو جو ہے وہ بلائج کیا جاتا ہے ان کو سپانسر آتے ہیں پیسے ملتے ہیں یا ان کے لائف سٹائل جو ہے ان کو اچھا ہے ہمارا لائف سٹائل جو ہے بلکل زیرو ہے تو بہت دفعہ خیال آیا اور نیگٹیو بھی آیا لیکن ماں باپ نے اسلام کی خاطر پاکستان قربانی ہے دی اور مجھے بھی موقع ملا تو الحمدللہ میں آیا ہے انہیں بھی پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دو دفعہ کا ورلڈ چیمپئن ہو جب ڈسٹنگ کرتا ہے دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ میں نے اب یہ ڈسٹنگ نہیں کرنی میں نے لوگوں کو چائے نہیں بنا کر دینی میں نے اب یہ کام چھوڑ دینا میں اتنا اتنا شہرت یافتہ تھا انڈیا میں مجھے جانا جاتا ہے بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم کا جعوید میادات کا آجاتا ہے اب میں یہ کام نہیں کروں گا کبھی دل برداشتہ ہوا دل برداشتہ تو ہوا کئی دفعہ ہوا لیکن چھوڑے چھوڑے بچوں کا خیال آگیا کہ چھوڑے چھوڑے بچے ہیں تو اگر میرے باپاپ نے قربانی دی میں نے ہی قربانی دے گا ورلڈ کپ جیتا ہے میرت کر کے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو میں اپنے بچوں کی خاطر اس غم کو پی جاتا ہوں اور پھر دوبارہ اپنے کام پر لگ رہا ہوں ناظرین یہ ہے فیاض حسین کی داستان ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دل برداشتہ ہوتا ہوں اور ایک بندہ جب شہرت کی اتنی مقبولیت کو چھوڑا ہو شہرت کی بلندیوں کو چھوڑا ہو اور وہ ایک ایسا کام کرے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن ظاہر ہے کہ وہ کام اس کو اپنے بچوں کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے اور فیاض حسین وہ کام گلشتہ گیارہ سال سے کیا بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم میں رہ کر کیا وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن یہاں پر جو ان کے کلیگز ہیں جو ان کے ساتھ دن بھر کام کرتے ہیں جن کو یہ چائے سرف کرتے ہیں جو جنرل پاس آفیس میں ملازم ہیں ان لوگوں سے تھوڑی سی آپ کی بات کرواتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو علم ہے کہ وہ شخص جس نے بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم میں رہا اس نے ملک کا نام روشن کیا انڈیا میں اس کو جانا جاتا ہے دو بار کا ورلڈ چیمپئن رہا کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جس شخص کے ہاتھ کی چائے پی رہے ہیں جو شخص ان کو کھانا سرف کر رہا ہے وہ اتنا بڑا قومی ہیرو رہا ہے اور کبھی خود بھی ان کے دل میں بھی کوئی گمان آیا کبھی کوئی شکوا ہوا کہ یہ شخص جس نے ملک کا نام روشن کیا اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو ایک صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات چیت کرتا جی سامنے کو آپ کا نام میرا نام سید شجات سید شجات سید صاحب یہ بتائیے گا کہ فیاض یہاں پر کام کرتے ہیں تو کبھی دل میں آیا کہ فیاض اتنا بڑا قومی ہیرو رہا ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا ظاہر ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ کام کرتا ہے آپ کو ان کے اچیومنٹس تو پتا ہی ہوں گی اور فخر بھی ہوتا ہوگا کہ اتنا بڑا قومی ہیرو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن جو یہ کام کرتے ہیں اس پر تھوڑی سی ہوتا ہوگا کہ بھئی یہ اس کو چائے اور ڈسٹنگ ویرا نہیں کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے یہ اپنے وقت میں اپنے قوم کے ہمارے ہیرو رہے ہیں انہوں نے کب جیتے ہیں ان کے گھر پر میں نے جا کر بھی دیکھا ہے بے انتہا ٹرافیاں اور کب پڑے ہوئے اور ٹی بی پر بھی ان کے میچ بہت میں دیکھا کرتا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی لیکن آج انہیں ادھر کام کرتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ ان کا ساتھ دے جس یہ اہل ہیں اس اہل پر ان کو بٹھایا جائے یہ ادھر نہیں اس قابل کہ ان کو ادھر بٹھایا جائے لیکن ظاہر ہے ان کے بچے ہیں غریب آدمی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کر نہیں ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے ہاں ایک لوگوں کو شکوہ رہتا ہے اور ہمیں بھی حکومت سے رہتا ہے کہ ہمارے ہاں سسٹم میں جو درست آدمی ہیں وہ درست جگہ پر نہیں ہوتا اور اس کی مثال فیاس صاحب ہیں یہ آپ بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ فیاس کی یہ جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ کام کر جگہ نہیں ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں ان کو ہیرو کی جگہ پر ہونا چاہیے یہ زیرو کی جگہ پر ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمیں کوئی کام کہتے ہیں یا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دل ہی دکھ ہوتا ہے لیکن مجبور یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی زندگی زہرہ کر رہی ہے اور شریف آدمی ہیں ٹائم کے پنکچل ہیں صبح ٹائم سے جاتے ہیں ٹائم سے جاتے ہیں ہم دیکھ لیں چار بج گئے ہیں ابھی تک کام کر رہے ہیں چار بھئی ہمارا آفیس آف ہو جاتا ہے ہم ادھر کام کر رہے ہیں بیٹھے میں کام کر رہے ہیں یہ بتا دیں کہ ظاہرہ کھیل کے میدان میں تو انہوں نے بڑا نام پیدا کیا کوئی ہاتھ میں بھی ذائقہ ہے چائے مزے کی بناتے ہیں بہت ہاتھ میں ذائقہ ہے اخلاق کے بھی بہت اچھے ہیں اور چائے بھی بہت اچھے بناتے ہیں اور جب جس نے جو کام کھایا وہ انہوں نے کیا کبھی نہ نہیں کیا یعنی کہ اندر یہ اکڑ نہیں ہے کہ جی میں قوم کا ایک ہی رہا ہوں اور میرا ایک نام رہا ہے تو میں یہ کیوں کام کروں یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے بلکہ باقی جو آپ کے کلیکس ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ ہے ان کا صحیح رہا تھا اچھا رویہ ہے ہم بڑے خوش ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے آدمی ہیں بہت شکریہ شجاہ صاحب بہت شکریہ ناظرین فیاض حسین ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک جنرل پوسٹ آفیس میں کام کرتے ہیں یہ جنرل برانچ ہے جہاں پر یہ دن بھر چائے بنا کر دیتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ چائے بناتے ہیں اور یہاں سے ہی چائے بنا کر لوگوں کو چائے سرف کرتے ہیں اور دن بھر ان کا یہی کام ہے قومی ہیرو ہمارے اور جیسے ان کے کلیک بات کر رہے تھے کہ ان کی یہ جگہ نہیں ہے یہ یہاں پر ضائع ہو رہے ہیں اور گزشتہ گیارہ سال سے ضائع ہو رہے ہیں آج ہم ایک ایسا شخص آپ کے سامنے لائے ہیں ناظرین فیاض حسین جو گزشتہ گیارہ سال سے تمام لوگوں کی نظر سے دور ہے حکومت وقت کی نظر سے دور ہے ہمارے معاشرے کی نظر سے دور ہے اس فیاض حسین نے جو ملک کے لیے کیا کاش ہم اس کا صلاحی اس کو دے دیں کاش جو اس نے محنت کی اس ملک کا نام روشن کیا جو اس کا حق ہے جو ہمارا فرض ہے جو حکومت وقت کا فرض ہے وہ حقی اس کو ادا کر دیں فیاض حسین اب بھی چائے بنا رہے ہیں فیاض چائے بنا رہے ہیں جی چائے بنا رہا ہوں اچھا باقی جو لوگ رہے ہیں ان کو ابھی چائے سرو کرنی ہے جی جی ابھی ان کو چائے سرو کرنی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اچھی سی چائے بنا رہے ہیں اچھا ایک خالی یہاں پر ہی چھے لوگوں کو کرتے ہیں یا باقی جو آفیسز میں ہیں وہاں پر بھی آپ ہی چائے نہیں میری جس برانج میں ڈیوٹی ہوتی ہے میں اسی برانج میں کام کرتا ہوں اور انہی کو سرف کرتا ہوں انہی کو سرف کرتا ہوں ٹھیک ہے آج ناظرین بالکل فیاض حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر مجھے ایک مختصر سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم جنرل پوسٹ آفیس میں نہیں ہوں گے فیاض حسین کی اچیومنٹس آپ کو دکھائیں گے فیاض حسین نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا وہ آپ کو دکھائیں گے فیاض حسین نے کھیل کے میدان میں کیا کمایا ایک تو اس نے اپنا نام کمایا اپنے ملک کا نام روشن کیا اس ملک کو دنیا بھر میں ایک شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا لیکن اس نے کیا حاصل کیا کیا کمایا وہ ہم آپ کو ایک بریک کے بعد دکھائیں گے کیونکہ ہم جنرل پوسٹ آفیس سے اب فیاض حسین کے گھر آپ کو لے کر جائیں گے ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص جو گیارہ سال سے نائب قاسد کی ڈیوٹی کر رہا ہے نائب قاسد کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے اس کا گھر بھی بہت چھوٹا ہے اس کی کامیابیوں سے بہت چھوٹا ہے جو اس نے کامیابیاں حاصل کی جو اس نے ملک کا نام روشن کیا جو اس نے جدوجہد کی محنت کی جو اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے قربانی دی اس سے بہت چھوٹا گھر ہے لیکن فیاض حسین کا دل بہت بڑا ہے اسی وجہ سے گزشتہ گیارہ سال سے اپنے بچوں کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے فیاض حسین جنرل پوسٹ آفیس میں ڈیوٹی کر رہا ہے یہاں پر ایک مختصف جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید بریک سے پہلے ہم آپ کو دیکھیں گے آپ کو دکھا رہے تھے کہ محمد فیاض جو بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم میں رہے ملک کا نام روشن کیا دو بار چیمپین منایا اپنی ٹیم کو وہ کیسے کام کر رہے ہیں آج کل کس جگہ پر کام کر رہے ہیں کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے اہل خانہ کا ظاہرہ کے ان پر دار و مدار ہے ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں صبح و شام وہ جنرل پوسٹ آفیس میں ہوتے ہیں وہاں پر نائب قاسد کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اب ہم ان کے گھر آگئے ہیں ناظرین اور یہ جو گھر ہے یا جو یہ کمرہ ہے ایک چھوٹا سا محمد فیاض کا یہ خالی ایک کمرہ نہیں ہے اس کمرے میں ان کی بہت زیادہ یادیں ہیں یہ کمرہ ہی محمد فیاض کا اصل میں سرمایہ ہے محمد فیاض کا اساسہ ہے یہ وہ کمرہ ہے جو جتنے سال محمد فیاض نے محنت کی ٹیم میں رہا پاکستان بلائنڈ ٹرکٹ ٹیم میں اس ملک کا نام روشن کیا یہ کمرہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے یہ کمرہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد فیاض اپنے دور میں ایک عظیم کھلاڑی تھا اس نے اس قوم کا سرفخر سے بلند کیا اس اپنی ٹیم کا سرفخر سے بلند کیا مختلف میڈلز ٹروفیز اور جو ان کو انعامات ملے ہیں وہ اس کمرے میں موجود ہیں ہم دیکھ رہے تھے جب میں اس کمرے میں آیا تھا تو ان کو مین آف دا میچ، مین آف دا سیریز کئی قسم کی ٹروفیز اس کمرے میں موجود ہیں تو یہ کمرہ بزاعت خود داستان بیان کر رہا ہے جس کے لئے آج کا پروگرام ہم نے انعقاد کیا جس پروگرام کا یہ کمرہ وہ داستان بیان کر رہا ہے کہ یہ ہے محمد فیاض، ایک عظیم کھلاڑی، قومی ہیرو مختلف قسم کے میڈلز، مختلف قسم کے بیجز، مختلف قسم کی ٹروفیز اس کمرے میں موجود ہیں چاروں طرف تصاویر موجود ہیں محمد فیاض کی باقی دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ کچھ تصاویر میں نے دیکھی کہ ان کی بیرونے ملک جب یہ کھیلنے جاتے تھے انڈیا کی ہیں، کچھ سرلنکا کی ہیں جہاں جہاں محمد فیاض نے پرفارم کیا وہاں کی تصاویر جو ہیں وہ ان کے گھر میں اس کمرے کے اندر موجود ہیں تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کمرہ جو ہے یہ محمد فیاض کا اصل سرمایہ ہے اساسہ ہے جو ساری زندگی محمد فیاض نے کمایا ہے اور انہی یادوں کے ذریعے ہی محمد فیاض آئے زندہ ہے چونکہ ہم نے تو محمد فیاض کو فراموش کر دیا لیکن جو تصاویریں جو چیزیں اس کمرے میں موجود ہیں شاید محمد فیاض ان کو کبھی زندگی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا فیاض صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں فیاض صاحب پہلے ہم آپ کے دفتر میں تھے اب آپ کے گھر تشریف لے آئے ہیں یہ کمرہ ہے یہاں پر بہت زیادہ ہمیں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا جب بھی آپ اس کمرے میں آتے ہوں گے اپنی اچیومنٹس دیکھتے ہوں گے یہ جو ٹروفیز پڑی ہوئی ہیں مین آف دا میچ کی پلیئر آف دا سیریز کی مین آف دا ٹورنمنٹ کی یہ ساری ٹروفیز دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں اب تو کئی سال گزر چکے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں اس کمرے میں آ کر آ کر آ کر یہ میرا سرمایہ ہے جب بھی میں اداس ہوتا ہوں تو میں اس کمرے میں ہی آتا ہوں تو جب بھی مجھے پرانی یادیں آتی ہیں سوچ آتی ہیں یا میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچتا ہوں یا اپنا ماضی سوچتا ہوں کیسے کھیلتا تھا رات کو سوئے ہوئے خیال آتا ہے تو میں صبح اٹھ کر تو میری اس کمرے میں ہی آتا ہوں ان کو دیکھ کر تو خوش ہو جاتا ہوں اور نئی ایک منکس ہی پیدا ہوتی ہے تین چار سال سے بیمار ہوں تو جب بھی تھوڑی سی عمد ہوتی ہے تو اس کمرے میں ہی آیا کرتا تھا اور میری حمد حوصلہ بڑھ جاتا تھا کوئی بات نہیں آئے بمار ہیں تو کل سیت مند ہوں گے تو دوبارہ پرفارم کریں گے یا آنے والے بچوں کو سکھائیں گے تو جب بھی میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ بھی میرے گھر والے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیال بھئی وہ اپنی جو آپ نے ایک میوزیم سا بنایا ہوا ہے یا آپ نے اپنی یادیں جھوڑی ہوئی ہیں تو وہ تو دکھاؤ یہ سجانے کا مقصد کیا تھا یہاں پر آپ نے اپنے نیشنل کوٹ ہیں وہ بھی رکھے ہیں نیشنل کیپس بھی رکھی ہیں کیا مقصد تھا اس کو سجانے کا کمرے کو میں مختلف کنٹریز میں گیا تو میں وہاں دیکھا کرتا تھا پاکستان میں بھی دیکھا بڑے بڑے لسی سی اگروں میں یا کلافی میں یا نیشنل سٹیڈیم میں یا دوسرے کنٹری میں بمبئی میں گیا انگلینڈ میں گیا تو دیکھا تو لیجنڈ کی جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرا اپنی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں کو ان کو محفوظ کروں اور میرے آنے والے ینگ سٹار پلیئرز اور میرے بچے وہ کہے کہ مارے ابو جو تھے وہ ایک ورلڈ چیمپئن تھے ملک کے لیے سرف کی ہے تو انہی کی طرح ہمیں بھی آگے پڑھنا ہے لکھنا ہے یا ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو میں نے ان چیزوں کو جب بیمار ہوا تو کافی ڈیساڈ ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کو جانا ایک جگہ پہ اکٹھا کر دوں حالانکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے یہ ہی کمرا پہلے میں نے سٹور بنایا ہوا تھا اچھا تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو اس طرح سکیور کروں اس کو اس کی حفاظت کروں ان چیزوں کو رکھوں مجھے بچپن سے ہی شوق تھا میرے بڑے بھائی تو سب کھیلتے تھے میں بچپن سے ہی ان کے ساتھ چلا کرتا تو میرے انتر اتنا شوق اتنا جذب ہے اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ یہ ویل پاور سے بچے گا تو میرے انتر ویل پاور جو تھی دوبارہ کھیلنے کی طبعہ تھی تو میں اس دوبارہ جو ہے وہ اپنی صحت کو برقرار کر سکا تو میری خواہش تھی کہ میں اپنے تمام طرح میڈل نہ ایک جگہ پہ رکھوں اور جب بھی میری گھر والے دیکھیں بچے دیکھیں یا کوئی آئے تو فخر محسوس کریں کہ کوئی تو ہمارا دوست ہے بھائی ہے جس نے ملک کے لئے سرف کیا بڑھوں نے قربانی دی پاکستان کی خاطر سارا چھوڑ کر آئے مجھے موقع ملا تو میں رہے میں ورلڈ چیمپئن ہوں بلکل اس میں تصاویر میں فیاد صاحب آپ کی جوانی کی تصاویر بھی ہمیں دکھائی دی ہیں جب آپ بالنگ کرا رہے ہیں یا جب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں فیلڈنگ کرتے ہوئے کی بھی تصاویر یہاں پر موجود ہیں تو تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے گا کیریئر کا آغاز کیسے کیا بالر سے بیٹسمن تھے کیا تھے آپ میں نے سٹارٹ کیا دوزار ایک سے تو نیشنل ٹورنمنٹ کھیلے اس کے بعد میں نے داریکٹ جو تھا دوزار دو کا ورلڈ کپ کھیلا اچھا تو دوزار دو کے پر میں ایز ایک بیٹسمن کھیلا بیٹسمن کی حیثیت سے ایک ہمارا جو انڈیا کے ساتھ محج ہے ایک سوٹ افریقہ پہلا ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا تو ہم دوسرا ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے گئے تھے انڈیا یہ دوزار دو کی بات ہے تو ہمارا جو مائی تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا تو ہمارے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو کافی ہماری ٹیم جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی تھے میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا جا کر تو مین آف دی میچ بھی بنا اور اس کے بعد میں نے بلائنڈ بھی آداد بھی لکھا دوزار دو کے ورلڈ کپ کا جب فائنل آیا تو فائنل میں پھر ہمارے انہوں نے دو سو پینتی سرن کا ٹارگر دیا تو دیر سو پہ مارے پھر چیک لاری آؤٹ ہو گئے تو پھر میں نے جاگر اپنے کھاڑی کے ساتھ پانچرشپ لگائی اور جب میں نے ویننگ شورڈ مارا تھا وہ خوشی کا عالم تھا تو وہ ساری ٹیم اندر آگی مجھے اٹھا لیا اور ہم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور خوشی میں ہم اتنا خوش تھے کہ اللہ نے بیکالیا بھی دی قوم کی دعوں سے اور اتنا ایکسائٹیڈ تھے کہ گراؤنڈ کا چکر اتنا بڑا گراؤنڈ تھا چکر لگایا تو تھک بھی گئے اور پھر جب پاکستان آئی تو بہت تذیر آئی گئے وہ یادیں جائرہ کہ وہ ہی آپ کا سرمایہ ہے یاد آتی ہوں گی کہ جسرا انڈیا کو انڈیا میں شکست دینا ہر کھلاڑی کا خواب رہتا ہے جو ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں ان سے بھی جب بات ہوگو ان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ بھارت کو بھارت میں جا کر رہا ہے اور آپ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے ہاں جی ہوں بھارت میں بھارت میں ورلڈ کپ میں ہم نے جب میچ کھیلا تو کھیلنے کا جو ہے وہ ایک دوسری ٹیموں سے زیادہ ایک اگریسیو کھیلنا پڑتا ہے اپنی مینت کو زیادہ کرنی پڑتی ہے توانا ہی لگانے کے قوم کی توقعات ہم پہ ہوتی ہے کہ آج میچ ہماری والدہ ہی پوچھتی ہے کہ انڈیا سے میچ جیت گئے ابو پوچھ نے انڈیا سے میچ جیت گئے تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے آج میں آئی تو ہارنا رہی ہے تو تمام تر جو جتنی بھی ہماری بیٹنگ ہو فیلڈنگ ہو بولنگ ہو تمام لڑکے اس میں گول لگاتے ہیں یہ ایک ورلڈ کپ تھا دو ہزار دو کا اس کے بعد دوسرا ورلڈ کپ آپ نے کھیلا وہ کس سن میں تھا وہ دو ہزار چھے میں تھا اسلام آباد میں ہوا تو اس میں میں ایز ای بیٹسپیر کھیلتا تھا تو پہلے دو میچز میں اچھا پرفارم نہیں کر پایا تو اس میں میں تمام تر ایفرٹ جو ہے جیسے بولر نے بولنگ ٹھے میں آپ میں امیسی got تو میں سیمی فائنل میں من сов ڈی ورلڈ میں سے میں افس ٹرےلی کے خلاف اور پلئر آف دا ٹورنامنٹ بنا ایز ای فیلڈر تو میں دوہزار چھے کے ورلڈ کپ میں ایز ای فیلڈر بیسٹ فیلڈر کا ہوار لیا کیلیہ کہ دو ہزار دو میں آپ نے بھارت کو بھارت محرائی دو ہزار چھے میں منو فا تیورنمنٹ رہے آپ بیسٹ فیلڈر کے طور پر دو عزاز ہی آپ کے پاس ہیں اس کے بعد آپ نے کیریئر کا اختتام کب ہوا کب آپ نے کیریئر ختم کیا میں نے لاسٹ پیچ جو دو ہے وہ اسلام آباد میں انڈیا کے اقلاب کھیلا اس میں 182 ناٹ اوٹ من او دی میچ رہا آخری میچ میں بھی آپ من او دا میچ رہے اس کے بعد پھر آپ جاپ پہ آئے یا اس دوران بھی آپ جاپ کرتے تھے جاپ میں اپریل دو ہزار چار میں جاپ پہ لگا تو جب میں کھیلنے جائے کرتا تھا تو مجھے آن ڈیوٹی چھوٹی مر جائے گا جاپ کے دوران ہی آپ کھیلتے بھی تھے جی تو یہ جو ہمیں کیا سب یہاں پر اتنی خوشگوار تصاویر نظر آرہی ہیں آپ کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ بھی تو جو آپ کے ٹیم میٹ سے دو ہزار دو کے ورلڈ کپ میں دو ہزار چھے کے ورلڈ کپ میں ان سے کوئی ملاقات یا کبھی وہ آئے ہیں آپ کے پاس یا وہ آج کل کہاں پر آئے ہیں کیا کر رہے ہیں آئے کل تو ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں سب لوگ جنوری میں ورلڈ کپ ہیں تو جب میں بیمار تھا تو لاہور میں جب بھی ٹورنمٹ ہوتا تو سب ٹیمیں سب لڑکے مجھ سے ملنے آئے کرتے تھے دوزار تیرہ میں چودہ میں پندرہ میں ملنے آئے کرتے تھے اس سے پہلے بھی سب لڑکوں سے میری اچھی دوستی تھی مجھے چاچو کے نام سے جانتے ہیں تو چاچو پھر میں جب بتیجوں سے ملتا تھا تو شفقت اور پیار سے اور وہ مجھ سے بھی بہت پیار کرتے تھے تو یہ جاوید میاداد کا لکب ہے وہ آپ کو کس نے دیا اور کیوں دیا کس پرفارمنس پر آپ کو جاوید میاداد کا لکب دیا گیا میں نے پاکستان کی ٹیم جب پرفارم کاری تھی دو سو ٹھاوٹھاوٹن کا ٹارگٹ ہم نے ان کو دیا جب ہم فرسٹ ننگز کھیل رہے تھے تو ہمارے پانچ ایک لڑی جلدی آؤٹ ہو گئے ایک پچیس رن پہ تو میں نے جا کر وہ سنگر ٹو سنگر ٹو جاوید میاداد کی طرح وہ جا کر اس کو ٹو ہنڈرڈ پہ لے گیا ٹو ہنڈرڈ کے بعد بھی میں تھوڑا سا گریسیو ہوا اس کے بعد میں رن آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد جب ہماری فیلڈنگ کی آیا تو فیلڈنگ میں ہم لوگ سب بولنگ اور فیلڈنگ اس میں جان مارتے تھے تو اس میں بھی میں نے ان کے رن آؤٹ جو ہے نا وہ تین رن آؤٹ کر دیا تو اس وجہ سے بھی وہ مجھے انہوں نے مین آف دی میچ بھی دیا وہ اچھی پرفارمس پہ اور بلائنگ دیا تو سب سے یادگار میچ آپ کا پھر کون تھا رہا وہی میچ تھا یا کوئی اور بھی میچ ہے جو یادگار رہا ہو یادگار میچ ایک تو یہ انڈیا کے خلاف تھا اور ایک فائنل میں تھا جو ہماری ٹیم نے ٹارگٹ چیز کرنا تھا چھے خلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد جا کر میں اگریسیو کھیل انہوں نے کہا کہ اوپر لے لیں فیلڈنگ ساؤت افریقن نے کہ اس کو بھی رن آؤٹ کر دیں ہماری ٹیم میں زیادہ تر رن آؤٹ ہی ہوتے ہیں نظر کا پرابلم ہوتا ہے تو رن آؤٹ ہو جاتے ہیں یس نو کال غلط ہو جاتی ہے بول نظر نہیں آتا کہ کسی وہ خلاڑی باغ رہا ہے تو پتہ نہیں اس کا بول پکڑا یا نہیں پکڑا تو زیادہ تر رن آؤٹ ہوتے ہیں تو میں جا کر کھیلا تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو پاکستان میں پہلا چھکا مارنے والا خلاڑی میں ہوں اور سلائی شاوٹ بھی جو ہے نا وہ میں نے مارنا شروع کی تھی تو میں نے جب جا کے دوزار میں وہ اس کو اپلائی کیا تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سلائی شاوٹ اور چھکے والی شاوٹ مارے گا تو انہوں نے فیلڈنگ اوپر لی ہوئی تھی تو وہ میں نے شاوٹے سلائی شاوٹے ماری اور وہ میائی جو تھا وہ جو فسا ہوا تھا وہ اس کو ورلڈ کپ کا جو میں نے ورلڈ کپ مارا پھر جا کر تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو ہم جیت گے تو یہ میری زندگی کا ورلڈ کپ جیتنا خار تھا کہ ہم جائیں گے اور ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے تو جب ورلڈ کپ جیت گے تو اس سے بڑی اور کوئی بہار نہیں یہ وہ واحد میچ ہوگا جو آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا ساری زندگی یاد رہے گا اور یہ یاد رہنا بھی چاہیے زاہر ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سارا انجام دیا فیاد صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم فیاد صاحب سے یہ جانیں گے کہ ان کے جو گھر کے اب حالات ہیں وہ کیسے ہیں زاہر ہے پہلے ان کے دفتر کے حالات دفتر میں کیا کام کرتے ہیں وہ دکھائے تو اس کمرے میں جہاں پر ان کی ہزاروں یادیں سموئی بھی ہیں ہزاروں ان کے جو تصاویر ہیں وہ موجود ہیں ٹروفیز موجود ہیں ان کے میڈلز ان کے جو کوٹ ہیں نیشنل کوٹ وہ موجود ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک فخر کا مقام ہے ان کے لیے کہ جب یہ اس کمرے میں آتے ہوں گے اور اپنی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جیسے خود فیاد صاحب نے بتایا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کا حوصلہ بلند کرتی ہیں ان کو ہارنے نہیں دیتی ان کو حمت ان کا حوصلہ بلند رکھتی ہیں یہ چیزیں یہ تصاویر یہ مین آف دا میچ کی ٹروفیز ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے یہ کیا اس کو قومی ہیرو ہم کہتے ہوں اور ہم اپنے قومی ہیرو کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک ہم نے روایتی سلوک محمد فیاز کے ساتھ بھی کیا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محمد فیاز کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ان سے بھی تھوڑی سی باتچیت کریں گے اور محمد فیاز سے جانیں گے کہ اب ان کے گھر کا ظاہرہ سرکل کیسے چلتا ہے کیا ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ اپنے گزارہ کر سکیں کبھی حکومت نے رابطہ کیا آگے کیا محمد فیاز کے پلانز ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ستارے جنہوں نے بلائنڈ کرکٹ کے ذریعے قوم کے خدمت کی ان کے گھر میں ہم موجود ہیں بریک سے پہلے ہم محمد فیاز سے باتچیت کر رہے تھے اب محمد فیاز کی صاحبزادی اور ان کا ایک صاحبزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاز صاحب پہلے تو ان کا تعریف کروا دیں یہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی ہے یہ کتنے سال کا بیٹا ہے یہ بیٹا میرا عبد الرحمان یہ پرپ میں پڑھ رہا ہے اور پانچ سال کا ہے اور یہ میری میٹی رائما یہ نو سال کی ہے اور یہ تھری میں پڑھ رہی ہے اچھا تو یہ جیسے ہم آپ کے دفتر میں آپ سے باتچیت کر رہے تھے آپ نے کہا صرف ظاہر ہے کہ اب اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے اپنے باقی اہل خانہ کا پیٹ پالنا ہے اس کی وجہ سے آپ کو وہ نوکری بھی کرنی پڑتی ہے اور کئی عصے سے وہ مرازمت کر رہے ہیں تو کیسے ان کا خرچہ وغیرہ کیسے چلاتے ہیں آپ دائرہ کے ایک نیب کاثت کی نوکری سے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے نیب کاثت کی جوب کرتا ہوں تو پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اس میں انیریم مل جاتا تھا کوئی بیچ کھیلتے تھے بیچ فیس مل جاتی تھی کبھی سال بعد یا دو سال بعد ٹورنمنٹ جیتے تھے کچھ پیسے مل جاتے تھے تو اس میں تو گزارہ ہو جاتا تھا اب جب سے بیمار ہوا ہوں اور سارے پیسے جو جوڑے بھی تھے وہ بھی لگ گئے اور اوپر سے ادھار بھی چڑ گیا اور اب نیب کاثت کی جوب میں ان کا گزارہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے سر چھپانے والی بات ہے تو اب میری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جس طرح کے دوسرے ہیروز کے ساتھ یا پلئرز کے ساتھ کرکٹ والوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے میں نے دو ورلڈ کپ جیتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بچوں کا اور میرے لیے کچھ اس طرح کیا جائے کہ میں پاکستان چائے بناتا اور نیب کاثت کا کام اچھا نہیں لگتا یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شاہنشان کے خلاف ہے کہ ایک بندے نے ملک کا نام روشن کیا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے اور میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے آپ نے جذبات ہیں آپ نے اس ملک کا نام روشن کیا کھیل کے میدان سے روشن کیا اور اب آپ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت اس کا صلح دے جو حکومت کا فرض ہے وہ ادا کرے میں آپ کی بیٹی سے تھوڑی سی بادشت کروں گا بیٹا کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کا رائما رائما کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ تھری تھری میں پڑھتی ہیں تو یہ پاپا کو اتنے میڈلز ملے ہوئے ہیں اتنی ٹروفیز ملی ہوئی ہیں یہ دیکھ کر آپ خوش ہوتی ہیں ہوتی ہیں کبھی دیکھا پاپا کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا کہ نہیں دیکھا کیونکہ جو ویڈیوز ہیں پرانی وہ دیکھیں کبھی آپ نے میں پڑھتی ہیں تھوڑی بہت دیکھیں تو کہ آپ کو پاپا اچھے پلائیر لگتے ہیں یا نہیں اچھے پلائیر نہیں لگتے ہیں اچھے پلائیر لگتے ہیں اور اور بھی کوئی کرکیٹر اچھا لگتا ہے کرکٹ دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی ہیں کرکٹ نہیں دیکھتی فرما پاپا کوئی دیکھا دیکھا ہے frequent حالات دن بچے آگر ہیں نہ iconic بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے والد صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھا ہے تو ان کے فیورٹ پلئیر بھی وہ ہی ہوں گے تفیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ہم اصل بات کی طرح پاتے ہیں کبھی کسی نے رابطہ کیا حکومت کی طرف سے جو آپ کے متلکہ ایم این اے ایم پی اے جن کو ظاہرہ آپ وورٹ دیتے ہوں گے کبھی آپ کے قومی ہیرو رہتا ہے کبھی کسی نے آپ کے پاس آنے کی زہمت کی نہیں کبھی کسی کوشش ہی نہیں کی آنے کی بلکہ میں گیا ہوں ایک دفعہ ایم این اے ملک ریاض صاحب کو ملنے کے لیے اید پر جب میں بیمار تھا تو وہ انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اچھا تو اور جب کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ورلڈ کپ کا کوئی ہیرو بھی رہتا ہے کوئی بلائنڈ کرکٹ کھیلتا بھی ہے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا نہ مجھے کھیلنے کے دوران نہ جب میں جیت کر آئی ہوں نہ اس کے دوران نہ جب میں بیمار تھا اس کے دوران اب جب وہ یہ یو سی کے جو یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو یو سی ٹین یا یو سی الیون کے جو ادھر چیر میں ہیں وہ ووڈ ماغنے کے لیے آئے ہیں اس کے بعد وہ بھی نہیں آئے تو یہاں کسی نے کوئی رابطہ کسی کسی کا نہیں کی کبھی کسی نے کوئی کسی حکومتی نمائندے نے آپ سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا کبھی بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا کسی کو پتا ہے کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور آپ نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کیا کیا ہاں یہ حکومتی نمائندوں کو یہ پتا ہے کہ رسول پارک میں جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ نم دیکھا ہے اور وہ ہمام ایک نمبر گلی میں رہتے ہیں تو ایک نمبر گلی جب بھی بنتی ہے سب سے پہلے ہماری بنتی ہے بہت ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ اندر سے ووٹ ہمیں پڑھتے ہیں ویسے کوئی رابطہ نہیں کرتے ویسے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا تو یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ اپنے ام این اے کو ملیں کبھی اور حکومتی لیول پر بھی ملے ہیں وزیراعلا پنجاب کو ملے ہو کوئی درخواست دی ہو کہ وزیراعظم کو کہ آپ نے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا اب آپ کو صحیح جگہ پر لگایا جائے دو دفعہ پرمیز مشرف صاحب سے ملے ہیں انہوں نے رسیپشن دیا ہے انہوں نے ایک ایک لاکھ روپیہ تو دیا ہے لیکن جب پرموشن کے لیے درخواستیں دی ہیں تو نہیں ملے جب 2014 میں رہبان ملک صاحب سے ملے ہیں پھر اس سے پہلے بھی وزیراعظم صاحب سے شوکت عزیز صاحب سے ملے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے لیکن وہ باتوں کی حد تک ہی رہی ہے آگے اس پہ عمل درامر کوئی دی ہے عمل درامر نہیں ہو تو ابھی جو موجودہ وزیراعظم احمیاء محمد نواشری صاحب ان کو کوئی درخواست کی ہے یا ان کو ملنے کی کوئی کوشش کی ہے وزیراعلا پنجاب کو ملنے کی کوشش کی ہے یا ملے ہیں کبھی وزیراعلا پنجاب کو درخواست دی ہے وزیراعظم کو درخواست دی ہے مالی انداد کی کہ میں بیمار ہوں میری یہ اچیومنٹ ہے تو وہ اس سلسلے میں اور بیماری کی تو وہ وزیراعلا نے نوٹس لیا تھا تو وہ فون آیا تھا ہیلتھ کا کہ آپ کا علاج کرتے ہیں اور فون آیا تھا کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کا تو اس کو گزرے ہوئے ہیں کوئی چھے ماہ گزر گئے ہیں اس کے بعد وہ لیٹر بازی تاکی آ رہا اس کے آگر اس پہ بھی کوئی ملنگرہ میں ملے گا اور بیس ہزار پیان مجھے جو ہے نا آٹھ کلب سے ملا ہے بس چھے ماہینے پہلے جی چھے ماہینے پہلے یعنی کہ آپ کو بیس ہزار پیان ملا ہے وزیراعلا پنجاب کے جو وہ ہلتھ دپارٹمنٹ سے فون آیا تھا اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد کوئی پیسہ نہیں ملا کوئی پیسہ نہیں ملا میں نے انہیں درخواست دی فون پہ آیا آپ کے لیے یہ کرتے ہیں وہ پنجاب سپورٹس بورڈ میں فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈائری نمبر ہے آپ وزیراعلا میں چلے جائے وزیراعلا کو فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی صاحب نہیں بیٹھے وہ ویزرٹ پہ آیا اسے ہی اس بات کو وزیراعلا کا نوٹس لی ہوئے چھے ماہ گزر گئے ہیں پی سی بی زاہر ہے چونکہ آپ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے رہے ہیں پی سی بی کی طرف سے کبھی کوئی آیا آپ کے پاس کوئی آفیچل کوئی ہائر منیجمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کا حال اوال پوچھنے آپ کی بیماری کا پوچھنے آپ کی مالی امداد کے لیے نہیں پی سی بی کی طرف سے بھی کوئی بندہ نہیں آیا نہ ان کو پتا ان کو بھی میں نے اپلیکیشن بیجی تھی میں نے ان کو اپلیکیشن اپنی پرموشن کی بھی بیجی بیماری کی بھی بیجی ان کی طرف سے نہ کوئی فون آیا نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی خات آیا بس ایسے ہی میں انتظار میں ہی بیٹھا ہوا ہوں میری اگر وہ ڈائریکٹر کرکٹر اپریشن تھے پہلے زاکیر خان صاحب اور اس کے بعد شفیق پاپا صاحب تھے اگر میرا آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس کیلبر کا کھلاڑی تھا تو میں نے کذابی سٹیڈیم میں دو چار سو پینتی سرن کا ٹارگر تھا تو دو سو پنتالیس رن بنائے تھے ایک نیشنل ٹارنیمنٹ میں فائنل میں تو زاکیر خان کو ایک گفٹ دیا گیا تو وہ گفٹ مجھے نے دے دیا زاکیر خان صاحب نے کہ یہ کلاڑی اس کا حق دار ہے دو سو پنتالیس رن اور نہ ٹار سو کے بعد بندہ تھک جاتا ہے تو دو سو کے بعد بھی نہیں تھکا یہ بہت اچھا کلاڑی ہے یہ اس کا حق دار ہے تو میں اس کیلبر کا کلاڑی تھا مجھے بڑی امید تھی کہ کرکٹ بورڈ میری سنے گا لیکن وہاں بھی نہیں سوائی یہ بتا دیں کہ یہ یادیں نہیں ہے یہ میڈلز یہ بیجز یہ ٹروفیز یہ جو انعامات ہیں جو تصاویر ہیں آپ سمجھتے ہیں بس یہی لیے آپ زندہ رہیں گے اگر حکومت میں ناس کنی نیب کاسیج کی ڈوٹی کرتے رہیں گے یہ ایسے ہی کمرہ رہے گا یہ ساری زندگی آپ کا یہی احساسہ رہے گا یہ احساسہ تو میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے کہ یہ دیکھیں ان کو تاکہ یہ پڑھیں لکھیں پاکستان کا نام روشن کریں اگر میں نے حکومت میں میرے لیے کچھ نہ کیا تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مجھے یہ ریڈی پر ڈال کے نارکلی میں بیچنا پڑے گا تو پھر ان کے لیے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ حکومت میرے لیے کچھ کرے اور یہ میرا ساسا اسی طرح رہے آنے والے کھلاری دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح آگے پاکستان کا نام روشن کریں اور میرے بچے اور میرے کوئی دوست آئیں تو وہ فخر محسوس کریں کہ یہ پاکستان کا خلاری تھا اور پاکستان کے لیے پرفارم کیا اور ہر کوئی چاہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا ہر فیلڈ میں حصہ ڈالیں بلکل ٹھیک ہے فیاد سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین یہ تھی فیاد حسین کی داستان جو بلائنڈ ٹرکر ٹیم میں رہے دو بار چیمپین بنایا اپنی ٹیم کو بے شمار میچز جتوائے بے شمار میچز میں پرفارم کیا مین آف دا میچ رہے مین آف دا ٹورنمنٹ رہے مین آف دا سیریز رہے یہ وہ کمرہ ہے یہ وہ جگہ ہے جو ساری زندگی فیاد حسین نے کمایا ہے لیکن اتنی افسوسناک بات ہے کہ آج فیاد حسین نے یہ کہہ دیا کہ اگر حکومت نے ان کی مالی امداد نہ کی حکومت اگر ان کو جو وہ چاہتے ہیں یا جو ان کا اصل مقام ہے جو ان کی اصل جگہ ہے وہاں تک نہ لے کر جا سکی تو وہ بلاخر ظاہر ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالنا ہے وہ یہ سارا بیچنے کو مجبور ہو جائیں گے پچھلے ہفتے ہم ایک باکسر کے ساتھ موجود تھے جو ابھی حالی میں امریکہ سے جیت کر آئے نوید بھر صاحب جب ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ وہ اپنا یہ اساسہ لیے جو میڈلز ان کو باکسنگ رنگ میں ملے ہیں وہ یہ لے کر کہا جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سب بیچ دوں گا چونکہ میرے پاس اگلے ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے کے پیسے نہیں ہیں آپ یقین جانئے کہ قومی ہیروز کی ایسی تظلیل پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے یہ وہ ہیروز ہیں جو اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں صرف ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ان کی محنت کا صلاح دیں قومت وقت کا فرض ہے کہ حکومت ان کو ان کی محنت کا معاوضہ ادا کرے تاکہ کسی قومی ہیرو کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ وہ اپنا اساسہ اپنی بنائیدی چیزیں اپنی محنت کسی کے آگے بیچ کر اپنے اہل خانہ کا پیٹ پا لیں اور پروگرام کا استدام اسی نوٹ پر جہاں سے اس کی افضا تھی کی کہ کوئی بھی قوم تب تک ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے قومی ہیروز کی قدر نہ کریں ہمیں اپنے قومی ہیروز کی قدر کرنی پڑے گی ذہن علی کو اجازت دیں اللہ نگمال